امپورڈر حکومت عمران خان کے ساتھ میدان میں مقابلہ تو نہیں کر سکتی مگر مختلف قسم کے پلینز بنا رہے ہیں عمران خان کو سامنے سے ہٹانے کی عمران خان سے وزارت چیننے کے بعد تین الیکشنز ہوئے ہیں پنجاب کا زمن الیکشن کے پی کا بلدیاتی انتخابات وفاقی انتخابات اور تینوں میں عمران خان نے پی ڈی ایم کے تیرہ جماعتوں کو شکست دیا ہے سن میں بلدیاتی انتخابات کو بار بار اس لئے لیٹ کر رہے ہیں کیونکہ زرداری کو پتا ہے کہ اب اگر الیکشن کیا تو عمران خان ہی جیتے گا زرداری عمران خان کو پسانے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان کی مقبولیت کم کرانے کی کوشش میں لگے ہے تاکہ عمران خان کو شکست مل جائے صرف بلدیاتی انتخابات میں نہیں بلکہ آنے والے الیکشن میں بھی لیکن احسان نہیں ہو سکتا کیونکہ عمران خان دن بدن مقبول ہوتا جا رہا ہے اگر پی ڈی ایم والوں نے عمران خان کو گریفتار کیا تو پیچھے عمران خان جو بھی کڑا کرے گا وہ بہت آسانی سے ان چور ڈبروں سے الیکشن جیتے گا عمران خان کو مارنے کی پہلے سے ہی کوشش جاری ہے صرف ایک شرط پر پی ڈی ایم والے نیکسٹ الیکشن جیت سکتے ہیں اقتدار حاصل کر سکتے ہیں وہ شرط ہے عمران خان کو مارنا اور کوئی اپشن ان کے پاس نہیں اور ان لوگوں میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی مقبول ترین لیڈر پر انگلی بھی اٹھا سکے مار دینا قتل کرنا تو دور کی بات شہباز شریف پاکستان کا ناگام ترین وزیراعظم بن گیا ہے شرم مگر ان کو آتی نہیں اب نون لیگ کے سارے سربراہ پریشان ہے کہ ہم نے عمران خان سے حکومت کیوں لی اتحادی حکومت کو ہر طرف سے مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن پر ہے پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اپنی پوزیشن پر ابھی بھی برقرار ہے مگر نون لیگ کی پارٹی بدنام ہو گئی ہے ایک دور میں نون لیگ پاکستان کی مقبول ترین پارٹی تھی شریف خاندان کو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ پی ڈی ایم کے جماعتوں نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے ہی آگے کیا پاکستان کی معیشت اتحادی حکومت نے تباہ کیا اور بدنام نون لیگ کو کرایا گیا امپورٹڈ سرکار ہر طرف سے پس چکی ہے میڈیا پر سامنے آ کر جھوٹ بولنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا پی پلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل نے امرانہن کو اصف زرداری کے خلاف بیان بازی میں احتیاط کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ امرانہن کی سیاسی مستقبل کا فیصلہ اصف علی زرداری کریں گے زرداری سب پہ باری وہ کچھ بھی کر سکتا ہے زرداری کیا کر سکتا ہے وہ سارا پاکستان جانتا ہے کراچی کو پی پلز پارٹی نے ڈسپن بنایا ہے اس بار عام انتخابات میں پی پلز پارٹی کو بدترین شکست ملے گی صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں بلکہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے زیادہ اوٹس لیں گے پی ٹی ایم کے سارے جماعتوں کا یہ آخری اقتدار ہوگا اس کے بعد اقتدار حاصل کرنے کیلئے سوچئے بھی مت کیونکہ امران خان کا اقتدار آتے ہی سب سے پہلے آپ لوگوں سے حساب کتاب مانگے گا آپ لوگوں نے جتنا پیسہ کھایا ہے پاکستانی عوام کو جتنا ستایا ہے اس کا بدلہ امران خان ان سے لے گا ان چوڑ ٹبروں کو ہمیشہ کیلئے جیل میں اندر کر کے نائحل کریں گے امران خان الیکشن کے بعد چار پانچ مہینے تک وزیرازم رہیں گے اس کے بعد صدارت نظام لے کر آئیں گے پھر پاکستان بہت ترقی کرے گا امران خان اور امپورڈڈ حکومت کے درمیان ایک بات پر تصادم چل رہی ہے کہ آپ الیکشن جل کر آئے مگر امپورڈڈ سرکار اپنی ڈرس سے ایسلا فیصلہ بلکل بھی نہیں کر سکتی اقصر نقبال کا کہناتا کہ آم انتخابات اکتوبر دوہزار تیس میں ہوں گے اس سے پہلے کی کوئی امید نہ رکھے یعنی امپورڈڈ حکومت آم انتخابات کو بھی دو ماہ پیچھے کر رہی ہے امران خان کے خوف نے ان کو اتنا پریشان کر کے رکھا ہے کہ انہوں نے ٹائم پر الیکشن کو بھی دو ماہ لیٹ کیا ہینہ پرویز بٹ نے کہا کہ ہم انتخابات سے نہیں جڑتے ہم الیکشن سے پہلے پاکستان کو مہنگائی سے آزاد کرنا چاہتے ہیں ایک تو انہوں لوگوں کی جوٹ ختم ہی نہیں ہو رہی مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے تو آپ لوگوں نے پاکستانی کو بیعقوف بنا کر اس آگڈار کو پاکستان لے کے آیا انہوں نے ابھی تک مہنگائی پر کنٹرول کیوں نہیں کیا ڈالر پر سے دن بدن اوپر جا رہا ہے اس آگڈار کو پاکستانی عوام جوتوں سے مارے گی بس توڑا انتظار کرے عمران خان نے کل سلم صافی کو سلم علی فافی کے نام سے پکارا اور غریدہ فاروقی کو کہا کہ غریدہ جلسوں میں مردوں میں خود گسے گی تو کیا ہو سکتا ہے عمران خان کے اس بیان پر پیڈی ایم والے کڑے ہو گئے عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جب زبیر عمر اور غریدہ فاروقی کی برہنہ ویڈیو لیک ہوئی تھی تب ننو لیگی خاموش تھے آج یہ لوگ غریدہ فاروقی کے عزت کرنے لگے ہیں